تو آئیے چلتے ہیں آج کے سیکمنٹ کی طرف حضرت تصوف کے حوالے سے لوگوں کی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور ہر ہفتے آپ جس یونیک طریقے سے لگوں کو جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ راستہ سمجھ آنے لگا اس دفعہ کا سواب بھی بہت انٹرسٹنگ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تذکیہ نفس تصوف کے حوالے سے بہت سے عشقال بنائے گئے ہیں اور یہ خاص ہندوں کے ساتھ ہمارے جو برسغیر کے جو لوگ ہیں اولیاء ہیں اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہی کے ریچولز کو انہوں نے ایک اسلامی رنگ دے کے اس میں آپ نے ایڈجسٹ کر لیا ہے جیسے مراقبہ ہے جیسے میڈیٹیٹ کرنا ہے جیسے اپنے سانس کو روکنا ہے اور بہت سے چیزیں کہتے ہیں کہ عرب کے اولیاء میں یہ چیز نہیں پائی جاتی عرب کے اسلام جو ہے ان چیزوں سے پاک صاف ہے تو بہت سے وہ چیزوں کو اپنا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں مراقبے کے حوالے سے کہ جب انسان تصوف میں یہ جو مراقبہ کرایا جاتا ہے لائٹ بند کر کے کہتے ہیں کہ جہاں بہت سے چیزیں ہندوں سے لیا گئی یہ مراقبہ بھی گویا کہ ہندوں سے لیا گیا اور یہ انہی کا طریقہ ہے کہ وہ چپ کر کے ایک جگہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں سوچ فکر کو بند کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہندوں سے یہ مراقبے کا تصور آیا بھی ہے تو اس میں حرج کیا ہے ہندو ہے عیسائی ہے یہودی جو پہلی قومیں ہیں کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی نبی کی جو وہ گمراہ امتیں ہیں یہودی بھی انبیاء کی گمراہ امتیں ہیں عیسائی بھی پہلے انبیاء کی گمراہ امتیں ہیں مجوسی جو ہے وہ بودمت جو ہے وہ بھی گمراہ امتیں ہیں بلکہ ماتمہ بودھ جو ہے جو گوتم بودھ کو بعض نبیوں میں بھی شمار کیا اس کی تعلیمات کو دیکھ کے سمجھا کہ ہاں تو یہ جو بودھے جو ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی امت ہو کہ جیسے باقی عیسائی یہودی جیسے عیسائی یہودی گمراہ ہوگئے اپنے دینے سماوی سے اٹھ گئے ایسے یہ بودھے بھی اٹھ گئے اسے ہندو جو ہے یہ بھی جو پرانے کو نبی ہو اسی کی امت میں ہو لہذا بہت سے علماء نے تو حضرت نور علیہ السلام کی امت کا اثر بتایا ہے اس کو کہ ہندو وہاں سے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ہندوئیزم جو ہے وہ تو یہود سے بھی پرانا نظر آتا ہے تو ان انبیاء میں سے ایسی چیزیں اگر آئیں ہو ظاہری اشغال میں تو کیونکہ اعتراض تو ظاہر پر نہیں عقائد پر ہے ظاہر پر اعتراض نہیں عقائد پر اعتراض ہے اور بنیاد نجات کی عقائد ہے ظاہر تو نہیں ہے عقائد اس کے کیا ہیں ورنہ پڑھنے کو تو یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں عیسائی بھی پریئر کرتے ہیں آپ بھی پریئر کرتے ہیں عیسائی یودی بھی آمین بولتے ہیں آپ بھی آمین کہتے ہیں تو اب آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ جو تصور یا مراقبہ جو کر رہے ہیں وہ کس عقیدے کے ساتھ کر رہے ہیں سوال یہاں ہیں پہننے کو تو جو ہے ایرام کی طرح چادریں دو لپیٹ کے ہندو بھی پھر رہے ہیں آپ سب سے پہلے اپنا ایرام چھوڑے کیا آپ ایرام آپ کے ہندووں سے آیا ہندو بھی لوگوٹا باندھ گی اوپر چادر آپ گندی جی کو آج بھی دیکھو ایسا لگتا ہے ایرام باندھ کے پھر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے تو آپ کہیں کہ ہمارا ایرام وہاں سے آئے اس کے پر ایرام بھی چھوڑ دو تو بات ظاہر پہ ہی نہیں بات تو باطنی عقائد پہ ہے اور باطنی عقائد کی بنیاد پر ہی قوموں کا وزن لگتا ہے کہ یہ کافر یہ مشرک ہے یہ ہدایت پہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے تو لہٰذا اسی طریقے سے جب یہ اشغال اگر آتے ہیں اور اسلام نے اس کی تعلیمات دی اور یہ بات کہنا کہ ہندو پاک میں ہندو سے آیا یہ لاعلمی کی علامت ہے یہ ستی ذہن کی علامت ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے عربی نہیں ہے ان سے بڑھ کے عربی کیا ہے سارا دین کا مرکز ہی ہوئی ہے ان کے سینہ منور سے سارا دین آیا چہاری صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہاد ہے کن فی الدنیا کاننا کا غریب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائے کن فی الدنیا کاننا کا غریب تو دنیا میں ایسے رہے کہ جیسے کہ ایک غریب رہتا ہے یعنی مسافر یعنی راہ گزر رہتا ہے مسافر رہتا ہے یا ایسے رہے جیسے ایک راہ گزر رہتا ہے تو دیکھو مسافر جب کسی جگہ جا کے رہتا ہے تو وہاں رہنے کی زیادہ احتمامات نہیں کرتے اس کے منزل پر نگاہ ہوتی ہے کیا میں نے مانکیز ہوتل میں بھی اگر ٹھہرتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ حضورت کی چیزیں ایک بیک کافی ہے کیونکہ میں نے دیسٹینیشن پر پہنچنا ہے تو فرمہ مومن کا دیسٹینیشن جنت ہے آخرت ہے اللہ کی قربت ہے لہذا وہ دنیا میں اتنے ساز سامان بکڑی نہیں کرتا کہ آخرت غافل ہو کر سامان دنیا میں پس جائے تب ہی تو زہد فید دنیا کا وہ بہت بڑا کمال کہلاتا ہے فرمہ یا ایسے رہے جیسے راہ گزر رہتا ہے جو راستے میں چل رہا ہے وہ تو مسافرتے میں زیادہ کم سامان رکھتا ہے کیونکہ اس کو چلنا ہے وہ تو اور ہلکا سامان رکھتا ہے اور چلا جا رہا ہے وہ تو دائیں بھائیں دیکھتا بھی نہیں کہ دا منزل پر پہنچنا ہے تو فرمہ یا ایسے رہے فرمہ ایسے رہے یا ایسے رہے اور ترمیزی کے اندر الفاظ یہ ہیں یہی روایت اور آگئی اضافہ ہے وعید نفسک من آل قبور وعید نفسک من آل قبور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر اب یہ جو ارشاد فرمہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر ایسی کو روایت بالمہنہ کے طور پہ محدثین نے کیا کہا موتو قبل انت موتو مر جاؤ مرنے سے پہلے لہٰذا یہ موتو قبل انت موتو جو ہے یہ اس کو روایت بالمہنہ قرار دیا اید نفسک من آل قبور کی جو ترمیزی میں ہے اس کا مطلب مر جاؤ مرنے سے پہلے اب یہ انسان مرنے سے پہلے کیسے مر سکتا ہے اس سے ایک تصور اور خیال سے مر سکتا ہے اور یہ تصور اور خیال کا نام مراقبہ ہے مراقبہ اسی کو کہتا ہے اب لائٹے بند اگر کر دیا آپ نے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے آپ دل کے اندر تصور کیونکہ یہ دل کے تصور کا جو اثر ہے اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے اس میں جو انسانور بانتا ہے اپنے آپ کو مردہ تصور کرتا ہے یار میں مرا وہا ہوں جب مرا وہا ہوں تو میں آنکھیں دیکھنی رہی ہیں کانیں سننی رہی ہیں زبانیں بولنی رہی ہیں ناکیں سونگنی رہی ہیں ہاتھ پر پکڑنی رہیں اس کا مطلب میں بس اسی طرح لائف گزاروں آنکھیں ہوں گناہ نہ دیکھیں کانوں گناہ نہ سنیں ناکوں گناہ نہ سنگیں زبانوں گناہ نہ بولیں ہاتھ پر ہوں گناہ کی طور پر نہ بڑھیں یہ میری کیفید حیثیت ہونی چاہیے اپنے آپ کو مردہ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے پھر مجھے نہلایا جا رہا ہے جیسے مجھے نہلا کے پاک کیا جا رہا ہے بس اس طرح میں زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں توبہ کی آنسوں سے اپنے آپ کو اس طرح نہ نہلاوں جیسے یہ مردے کو نہلا رہے ہیں پانی میں پھر اوپر کپڑا لے پیٹ رہے ہیں اسی طریقے سے میں اپنے اوپر جو ہے وہ سطر پوشی کروں یعنی کپڑا لے پیٹو اپنے شرمگاہ کو اپنے آپ کو چھپاؤں کیونکہ گنتہ بہت ہوں اور اپنے حیوبوں کو چھپاؤں اور اللہ کا سطاری کا پردہ مانگو سبحانہ اللہ ٹھیک ہے یہ سفر باتیں پھر انہلایا پھر انہلایا پھر انہلا دفن کر دیا میں کچھ نہیں کر سکا اللہ کے سامنے پیشی اب یہ تصور جو باتیں نبی اسی کا دو دے یہی تو مراقبے کا حکم ہے یہی تو نفس کا مران قبول اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر یہ مراقبہ نہیں تو اور کیا سبحانہ اللہ تو نبی خود مراقب کا حکم دے رہا ہے تو مراقبہ چالہ تو نبی سے ہے آپ کے دارے بھی عرب کے اولیاء اللہ کی بہت مراقبہ نہیں آپ عرب کے اولیاء اللہ کو جانتے ہیں آپ کو خبر کیا ہے عرب کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں آپ پہلے عرب اللہ کیونکہ علیات و معرفت آئی ساری وہاں سے ساری و معرفت آئی وہاں سے یہاں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے اس جائیں تو تو سارا عرب کے مہدد سین آ رہے ہیں ولایت و معرفت ساری وہاں سے آ رہی ہے پھر یہ کہ جو مشاقہ سلسنہ ہیں خاجہ موجودی چشتی کے اوپر چلے چلے جائیں تو سارا آگے جا کے سارا سرچشمہ عرب کی دنیا سے آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مرور سے رکل رہا ہے کہ صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کے سینہ انور سے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ عثمان غنی کہ علی مرتضی اور علی مرتضی باب علم والقضاء وہ تو امام الولیاء ہیں ولایت و معرفت کے سارے سرچشمہ وہاں سے نکل رہے ہیں اور ولایت کا تاج اللہ نے ان کے طرح پر پینا دیا تو آپ حضرت علی سے بڑھ کا عربی کون ہوگا ساری ولایت و معرفت وہاں سے آ رہی ہے تو یہ تو احادیث تیبہ کی اندر جو ہے یہ ساری تفسیرات موجود کے مراقبے کی حدیث میں نے بتائی چنانچہ حضرت علیہ کی مولومت مجدد ملت مولانا شفریتان و رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب اتتقشف فی مہمات التصویب میں اسی حدیث سے استلال کیا ہے اس حدیث سے مراقبہ ثابت ہو رہا ہے تو باقی یندو کرتے ہو دوسرے کرتے ہو کرتے ہو بھئی کوئی بات نہیں اگر ظاہری عمل ہوں گا اسی طرح جیسے ہم لوگوں کا چالہ آ رہا ہے لیکن وہ بات نہیں عقائد کی وجہ سے گمراہ اور مشرق کلائے بوتوں کی پوجہ پاٹ کرنے ویسے وہ مشرق کلائے لیکن ظاہری عمل کے دوبارے سے اگر دیکھیں تو پہلے تو آپ اپنا ایرام باننا چھوڑ دیں کیونکہ ہندووں کا جو لنگوٹا اور ان کا جو کپڑا سارے عرب ہے وہی سارا وہی ہے آپ آب زمزم کی تقدس چھوڑ دیں جنگا جمنا کو وہ بھی مقدس سمجھتے ہیں اب آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یار یہ آب زمزم کا صور آپ کا جنگا جمنا سے آیا ہے اسے ہندو گنگا جمنا کو متبرک بانی سمجھتے ہیں لہٰذا ہم نے بھی اس حملے شروع کر دیا تو آپ صاحب زمزم کو پہلے چھوڑیئے یہ نالیقی کی بات ہے یہ ناسمجی کی بات ہے جو اس طرح کر دی آتی ہیں آدھی سے طیبہ سے اس کا ثبوت ہے اور یہی اشغال جو صوفیہ اکرام کے ہیں وہ اسی طریقے سے چلے آ رہے ہیں اور چونکہ صوفیہ اکرام جو ہے وہ دل کے تسکیہ کرتے ہیں اور دل کا جب تسکیہ ہو جائے دل جب سونا بن جاتا ہے تو سمجھے انسان باکمال ہو جاتا ہے اس لئے دشمنان اسلام نے سب سے زیادہ چوٹے تصوف کے اوپر ماری ہیں تاکہ یہ تصوف اور تسکیہ امت میں سے نکل جائے تو یہ امت تتر بطر ہو جائے گی اور وہی ہو کہ آج اگر دیکھیں مجبوری طور پر امت میں سے جب یہ تصوف کی روح نکل گئی ہے تو آج امت تتر بطر نظر آتی ہے چھوٹے چھوٹے نظریات سے متاثر ہو جاتی ہے چھوٹے 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 ان کے دل دگر دوں ہو جاتا ہے کوئی ادھر گمراہ ہونے رکھتا ہے ادھر گمراہ ہونے رکھتا ہے کیونکہ تسکیہ اور تصور کی محنت کو آپ لوگوں نے جب ڈیمیج کیا ہے تو آج پوری امت ڈیمیج نظر آتی ہے جب قلوب مضبوط تھے اور دلوں کے تسکیہ ہوتے تھے اور نبیوں کی نگاہ قلب پہ ہوتی تھی صحابہ اولیاء کی نگاہ قلب پہ ہوتی تھی جب قلب سیف ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جیہاں امتوں کو گمراہ نہیں کر پائی آج امت اس لیے تطلبتر نظر آتی ہے تسکیہ تصوف آپ کا جو ہے اپنے ہی لوگوں نے اس کے اندر وسافت پیدا کر اس کو کمزور کرنے کوشی کی ہے اس ویسے آج امت کی صفحوں کے اندر وہ کمال اور طاقت نگاہی نظر نہیں آتا بہت خوب حضرت بہت آپ نے اہم پوائنٹ کو ثابت کیا ناظرین یہ حضرت نے جو بہت ہی اہم کی پوائنٹ بتایا کہ تصوف ہی سب سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے اور دل کو مضبوط کرنے کا ذریعہ تھا تو اسلام دشمن کا سب سے پہلا حملہ اس تصوف پہ ہوا اور اس میں شکوک و شبار ڈالے تو آج بھی آج کے دور میں بھی اگر کوئی ناسمجھ ایسے حرکت کرے اور تصوف پہتہ راز سمجھے تو آپ سمجھ جائیے وہ کس کا دشمن ہے یہ حضرت نے جو بڑی قیمتی بات بتائی ہے اور جیسے حضرت نے ابھی اس کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اولیہ بچار ہے تو اس میں آپ کی مدد کر رہے ہیں حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ ایسے اپنے آپ کو مردہ تصور کریں اپنے آپ کو اہل قبور میں سے آپ شمار کریں تو اولیہ تو آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے کریں کام آدمی تو کر نہیں سکتا تو یہ جو اشغال ہیں تصوف کے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ حکم کی تعمیل کرانے میں آپ کے مدد کر رہے ہیں آپ کے ہیلپ فل لوگ ہیں تو آپ ان کے اشغال سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے موسیقی